اللہ اللہDieesse اللہ اس میں ایک بندہ لوزانہ نماز جمع کر رہا ہے بغیر عذر کے تو وہ افضلیت غیر افضلیت کا ایشو ہے یا وہ اس پہ گناہ ہوا گناہ تو نہیں کہا سکتے نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد مرسو سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم اپنے پچھلے دو بیانوں میں آپ کو بتلا چکے ہیں کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے نہ تو جمع تقدیم جائز ہے اور نہ ہی جمع تاخیر جائز ہے جمع تقدیم کیا ہے کہ دوسری نماز کو وقت سے پہلے ہی پہلی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنا جیسا کہ اثر کو زہر کے وقت میں ہی ادا کر لینا عشاء کو مغرب کے وقت میں ہی ادا کر لینا یہ جمع تقدیم ہے اور جمع تاخیر کا مطلب ہے زہر کی نماز کو اس کا وقت گدرنے کے بعد اثر میں ادا کرنا یا مغرب کی نماز کو اس کا وقت ختم ہو جانے کے بعد عشاء کے وقت میں ادا کرنا یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جو جائز ہو ہاں ایک صورت ہے وہ ہے جمع سوری کی صورت جمع سوری کا کیا مطلب ہے سمجھئے پہلی نماز کو مؤخر کرنا یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے اس کو اس کے آخری وقت میں ادا کرنا اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا اسی طرح مغرب ہے عشاء ہے مغرب کو اس کے آخری وقت میں ادا کرنا عشاء کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا اس کو کہتے ہیں جمع سوری جمع سوری جائز ہے اب پہلا سوال نمازیں جمع کرنا کب جائز ہوتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر کے لئے جلدی چلنا مطلوب ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر چھے سو حدیث کی سنت بلکل صحیح ہے یہ تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سننی جئے حیرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے نماز جمع کی اور نماز جمع کرنے کے بعد اپنے شگردوں سے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ایسا معملہ پیش آ جائے کہ جس کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو یعنی بہت شدید ضرورت ہو تمہیں ہے کہ اگر میں نماز میں مشہول ہوا مثال کے طور پر زہر کی نماز کا وقت ہے اگر میں نماز میں مشہول ہوا تو میرا کام رہ جائے گا کام بہت ضروری ہو جیسے کوئی ڈاکٹر ہو آپریشن میں مصروف ہو یا کوئی مریض ہو وہ کوئی ایسا علاج کروا رہا ہو کہ جس کو خطرہ ہو اپنے کسی عضو کے ضائع ہونے کا یا نقصان ہونے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ایسا معملہ درپیش ہو کہ جس کے فوت ہونے کا خطیہ ہو تو اس طرح نمازیں پڑے یعنی نمازوں کو اس طرح جمع کرے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو نواسی اب سوال نمبر دو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع کرے گا کیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جمع سوری جائد ہے اب اس کی دریل بھی سنیے حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کو موخر کیا حصر کو جلدی پڑا اسی طرح مغرب کو موخر کیا اور عشاء کو جلدی پڑا یہ ہے نمازیں جمع کرنے کی جائز صورت پہلی نماز کو موخر کیا جائے دوسری کو جلدی پڑا جائے اسی طرح مغرب کو موخر کیا جائے عشاء کو جلدی پڑا جائے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو نوے اس حدیث کی سننی بلکل صحیح ہے اس کے ساتھ اب ایک اور حدیث سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور بہت بدست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحادہ عورت کے متعلق فرمایا کہ جس کو خون اتا ہو اور بہت زیادہ بہتا ہو آپ حدیث اور فقہ کی کتابوں کے اندرس کی تفصیل پڑ سکتے ہیں یہ ایک معذور عورت ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہر کو موخر کرو عصر کو جلدی پڑو مغرب کو موخر کرو عشاء کو جلدی پڑو سنن نبی دعوت حدیث نمبر دو سو چورانوے یہ حدیث بلکل صحیح ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی معلوم ہوا کہ آپ زہر کو موخر کرتے عصر کو جلدی پڑتے مغرب کو موخر کرتے عشاء کو جلدی پڑتے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ضرورت ہو تو زہر کو موخر کیا جائے عصر کو جلدی پڑا جائے مغرب کو موخر کیا جائے عشاء کو جلدی پڑا جائے جیسا کہ سن نبی دعوت کی مستحادہ سے متعلق حدیث کے متعلق ہم آپ کو بتلا چکے ہیں اب ذرا سنیوں کی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ زہر کو مخر کرو کا یہ مطلب ہے کہ زہر کی نماز کا وقت گزار کر اصل میں پڑھ لو یا مغرب کو مخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت گزار کے آ مغرب کو عشاء کے وقت نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان میں بتایا تھا کہ ہر نماز کا وقت متعین ہے اور اس متعینہ وقت میں بھی دو طرح کے اوقات ہیں نماز کا مستحب وقت جیسے صبح کی نماز کے متعلق فرمایا روشنی میں پڑھو گرمیوں میں زہر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور عصر کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے اس طرح مغرب کی نماز وہ بھی جلدی پڑھنے کی ترقیب ہے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے ایک ہے نماز کا جائد وقت اور ایک ہے نماز کا مستحب وقت نماز کو اس کے مستحب وقتیں پڑھنا چاہیے افصل بات ہے ورنہ نماز کو کم از کم جائد وقتیں پڑھنا چاہیے اور نماز کو اس کا وقت گزارنے کے بعد پڑھنا یہ تو فویل للمسلین کی بندہ وعید میں داخل ہو جاتا ہے جیسا کہ ایم نظر بن عباس اور حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کے اقوال صاحب کو بتلایا تھا کہ ایسے بندے اللہ کی طرف سے سزا کے مستحق ہیں تو یہ مطلب تو قطع نہیں ہو سکتا تو پھر کیا مطلب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک برطاب کو جلدی تو آپ نے کیا کیا آپ نے کوئی لوگوں نے کہا نماز کا وقت ہو چکا ہے آپ نے کہا انتظار کرو آپ رضی اللہ عنہ چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ شفق غائب ہونے کے قریب تھا آپ رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر انتظار کیا پھر جب شفق غائب ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 1212 اس حدیث کی سند بھی بالکل صحیح ہے اس ریویٹ سے فاضح طور پر معلوم ہوا کہ دو نمازوں کو جمع کرنا عذر کی وجہ سے جاہد ہے لیکن جاہد اس طرح ہے کہ پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے نہ کہ دوسری نماز کے وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں پڑھا جائے یہ ہے جمع سوری یہ ہے جائی صورت اور اس کو اس وقت اپنانا چاہیے جب اس کی شدید ضرورت ہو جیسا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آپ کو بتلا دیا ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ شدید کسی کو ضرور کہ جس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ بندہ اس طرح نمازوں کو پڑھے یعنی جمع کرے جمع کیسے طرح کرے گا کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھے دوسری نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھے یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو اتنی تخیر کرو دوسرے وقت میں لے جاؤ یا دوسری کو پیچھے کا جو پہلی کے وقت میں ادا کر لو ایسا کرنا کا تنجائد نہیں ہے اب اس کے علاوہ لوگ جو دلائل پیش کرتے ہیں تم انشاءاللہ اگلے بیان میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دیں گے دوسرے وقت میں پڑھے